بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلال افتخار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج دوسرا دن ہے کابل پہ طالبان کی قبضے کا اور لیٹس جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق امریکنز اور طالبان کے درمیان ڈیل ہوئی ہے جس کی وجہ سے طالبان نے جو سیول ایریا ہے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور وہ مدد کر رہے ہیں تاکہ امریکنز جو ہیں اپنے لوگوں کو یہاں سے نکال سکیں اور جو ایک کیاوس جس کو سنبھالنے میں امریکہ برے طریقے سے ناکام نظر آ رہا تھا اب وہ چیزیں جو ہیں انڈر کنٹرول نظر آ رہے ہیں آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ افوانستان سے زیادہ اس جنگ کے جو اثرات ہیں جو آگے ہم دیکھیں گے اس کے اوپر ہم بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں منصور خان سینئر جنرلسٹ ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھے میں نئی قربان یہ بھی ایک سینئر جنرلسٹ ہیں اور دونوں آئی آر کے اندر قربان جو ہے آج بیسیکلی جو ایک آپ کو بریکنگ نیوز دیتا چلوں کہ اصولی طور پہ ریشیا اور چائنہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ایران کو بھی ایس سی او یعنی کہ شنگائی کوپریشن اورگنیزیشن کے اندر شامل کیا جا رہا ہے اور یہ فیصلہ ہم نے دیکھا کہ ابھی سنگ کیون کے ساتھ ہی جو صوبہ ہے جہاں پہ ریشیا کی اور چائنہ کی ایک بڑی ملٹری ایکسسائز ہو رہی تھی اس کے دوران یہ کیا گیا ہے اور چائنہ بہت جلدی چائنہ اور رشیا ایران کو بھی جو شنگائی کانفرنس کے پلیٹ فارم پہ لے کے آ رہے ہیں اور ایک یہ بڑا ایک سیکیورٹی اور ایکنومک الائنس بنتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے اسی طریقے سے ایک چیز جو نوٹ کی جاری ہے جہاں پہ اس وقت پاکستان کو بلیم کرنے کی کوشش کی جاری ہے حالانکہ پاکستان نے ہر موقع پہ کوشش کی کہ اشرف غنی کی مدد کرے کوئی پیسفل ڈیل کی طرف لے کے جائے یہاں تک کہ آپ جو قبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان کے سابق آرمی چیف کیانی نے بھی متعدد بار یہ انہیں کہا کہ اس وقت آپ طاقت میں ہیں آپ طالبان کے ساتھ ڈیل کریں آپ یہ جنگ نہیں جیت سکتے لیکن امریکہ جو اس وقت اپنی طاقت کے گھومن میں تھا اس نے اسے ماننے سے انکار کی اور آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اور کل کا جو صدر بائیڈن کا جو خطاب ہے وہ بہت سوں کے لیے آنکھیں کھولنے کی یہ کافی ہے اب آگے کیا ہونے چاہ رہا ہے آگے ایک چیز تو ہمیں نظر آ رہی ہے چائنیز میڈیا کی طرف سے اور کچھ دوسری سائیڈوں سے یہ چیز نظر آ رہی ہے کیا وہ تائیوان کے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جس نے اپنے افغانوں کی مدد نہیں کر سکا اور بالاخر جس طریقے سے کابل نے فال کیا تائیوان کو بھی اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اسے مین لینڈ چائنہ کے ساتھ جو ہے جبارہ شامل ہو جانا چاہیے اسی طریقے سے ڈی مورالائزیشن کا ایک فیکٹر دیکھ رہے ہیں ہم جرمن چانسلر جو ہیں وہ بھی پہلی دفعہ پرسی امریکن لیڈرشپ کے اوپر اس جنگ کے اوپر برطانوی جو وزیر دفاع ہے وہ اب جو ہے آنسو بہا رہے ہیں کہ وہ تمام افغانوں کو واپس بیٹراؤ نہیں کر سکیں گے تو یہ جو ایک پولڈ وار جس کا اعلان صدر بائیڈن نے دی سیون کی میٹنگ میں کیا تھا اس پولڈ وار کے اندر چائنہ کو اور ریشیا کو اس وٹری سے جو طالبان کو حاصل ہو یہ کیا فوائد حاصل ہوں گے اور امریکن الائنس کو کیا نقصانات ہوں گے اور فیوچر میں کیا ہونے جا رہا ہے اس پہ ہم بات کریں گے سب سے پہلے منصور آپ سے میں پوچھوں گا ایران آ رہا ہے کتنی سگنیفیکنٹ آپ اس کو اس دیویلپمنٹ کو دیکھتے ہیں تیران کو شنگھائی کانفرنس میں لیا جا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ بلال صاحب بلال صاحب اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ خطے کا سب سے بڑا جو شیعہ آبادی والا ملک ہے اور ان کی ویسے جو ہمارے ساتھ تو خیر ان کا خاص مسئلہ نہیں رہا لیکن طالبان کے ساتھ جو ان کا سب سے بڑا ایشو تھا وہ سیکٹیرین فیکٹری تھا لیکن ابھی آپ دیکھیں حالی میں جو طالبان کا ایک گروپ بھی تیران گیا تھا وہاں پہ ان کی باتچیت ہوئی تھی اور اس کے علاوہ جو بارستان کے اندر ایک ملیشی ہے جس کو ممکنہ طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ ایران پیکٹ ہے انہوں نے بھی طالبان کے ساتھ کافی تعبون کیا تھا اور ان کا ابھی تک کسی جگہ پہ اکلوڈنگ مزارے شریف جو ہے وہ کہیں ڈیریکٹ کلیش دیکھنے میں نہیں آیا آپ کو پتا ہے کہ مزارے شریف جو ہے وہ طالبان کا سب سے زیادہ ویک ایک پوائنٹ تھا اور نائنٹیز میں بھی جب طالبان نے مزارے شریف پہ گفضہ کیا تھا وہ سب سے اینڈ میں نائنٹی ایٹ میں جا کے کیا تھا اور وہاں پہ ان کو سب سے زیادہ جو ریزنس ملی تھی وہ دوستان کی طرف سے یا پھر وہاں کی شیعہ آبادی کی طرف سے ملی تھی لیکن اس مردبہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے اب جو میرا خیال ہے اب پچھلے ایک مہینے میں ویسے آپ دیکھیں جو کچھ بھی افغانستان میں ہوا ہے اس کی پریٹیکشن کوئی نہیں کر رہا تھا میرا ذاتی خیال یہ تھا کہ کیونکہ امریکنز نے گیارہ ستمبر کی تاریخ دی ہے تو ستمبر کے منٹ میں جا کے کہیں یہ طالبان اتنا اپنسیو لانچ کریں گے اور پھر ان کو ہم یہ سوچ رہے تھے یا میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب یہ شہروں کے طرف روک کریں گے تو انہیں زبردست قسم کی ریزسٹنس تیکھنے کو ملے گی اور بہت خون خرابہ ہوگا اور افغان حفظ سے اپنی جان لڑا دیں گی لیکن الٹی میٹلی جا کہ کچھ دو تین مہینے لگ جائیں گے اور پھر یہ جا کے ٹیک آور ہوگا اور ہم کیا یہ تو خود امریکن ایک کل صدر جو بائیڈن نے کہہ دیئے کہ وہ بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہو جائے گا کل آپ نے ان کا بیان سنا ہوگا لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا دیئے کہ ہم وہاں تو نیشن بیڈلنگ کے لیے تھے ہی نہیں ہم تو وہاں پہ صرف دہشت دیردی ختم کرنے کے لیے آئے تھے تو جناب اگر آپ وہاں دہشت دیردی ختم کرنے آئے تھے تو وہ تو دو ہزار دس اور گیارہ میں آپ نے اسامہ کو بھی راستے سے ہٹا دیا اور سب کچھ وہاں ختم ہو چکا تھا تو باقی دس سال وہاں بھی کیا کر رہے تھے پھر آپ وہاں وہاں فورسز کو اگرہے تھے پھر آپ کو رسول تسلیم ہی نہیں کرتے تو حضرت لکھ رہے تھے تو حضرت علی نے کہا کہ میں تو یہ نہیں کاٹھوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بندی ہے آپ کاٹ دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو بڑے فائدے کے لیے جو ہے نا اس طرح کی چھوٹی سٹیٹیجی اب وہ اپنانی پڑتی ہے تو یہاں پہ بھی اسی قسم کی کوئی صورتحال ہوئی ہے اور وہ امریکنز جو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہیں ان کو اس تسلیم ہی نہیں کرتے اب وہ بلینکنز کا اپنے بیان سنا ہوگا انہوں نے کہا کہ اگر وہ انسانی حقوق کی پاسداری کرنے کو تیار ہیں تو ہم ان کو بھی تسلیم کر لیں گے اب انسانی حقوق سے مراد آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کیا لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ابھی تک آپ دیکھیں وہاں پہ خود جو ان کے مولا عبداللہ ہے اور مولا برادر ہیں وہ بار بار طالبان صحیح کہہ رہے ہیں ابھی ان کے آڈیو پیغامات بھی وہاں پہ جردش کر رہے ہیں کہ آپ نے کسی کے گھر میں نہیں جانا کسی خاتون کے ساتھ اپنے بدتمیزی نہیں کرنی اور اس طرح کے بھی کوئی واقعات بھی وہاں پہ نہیں آئے ہیں بلکل پیسپول طریقے سے سب کچھ ہوئے سوائے وہ جو امریکن میڈیا وہاں پہ جو کابول اے ریپورٹ کے مناظر دکھا رہا ہے وہ تو ایک ایک ایکسپیکٹیٹ بھی تھا وہاں پہ ایک اخواہ جل پڑی تھی کہ شاید امریکنز جو ہیں کیونکہ یہ زیادہ تر وہ لوگ کے یہ کومن افغان ان میں سے کوئی نہیں تھا کی زیادہ تر وہ لوگ تھے جو یا تو وہاں کے سیکیورٹی فورس سے مطالق تھے یا وہ بھی سپارت خانوں میں کام کرتا تھا یا پھر کوئی افغان گورنمنٹ سے مطالق تھا تو میرا خیال ہے اب دوسری ایک جی دوسرا ہی تھوڑا سا آپ کی طرف میں دوبارہ آتا ہوں میں نہیں آپ کی طرف آنا چاہوں گا ایران چاٹھ سو بلین دوہزار انیس بیس کے اندر معایدہ ہوا چائنہ کے ساتھ اور اب ووشنگ ہائی کانفرنس میں بھی آ رہا ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ اسلامی ایمریٹ کے آنے کے بعد جو سب سے پہلی ہم نے جو فرمین سنی اس میں دائش کے کئی لیڈرز جو ہیں خالد سمتنگ تھا اس کو طالبان نے جو ہے کابل کے اندر جو ہے کل مار دیا تو سب سے بڑے اس وقت آپ کو وینر جو ہیں طالبان سے بھی بڑھ کے بڑے جو وینرز نظر آ رہے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں چائنہ اور رشیہ اور اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کابل کے اندر محرم کے جلوس بھی نکلے اور ان کو پروٹیکشن دی گئی اور خود طالبان نے جا کے ان کو یہ یقین کل دلائیا تھا کہ آپ لوگ ریلیکس ہو کے اپنے جلوس نکالیں اسی طرح پامیان کے بارے میں آ رہا ہے کہ جو چیا مجورٹی ایری ہے وہاں پہ طالبان نے آلے تشی جو ہے جو ہے جو ہے وہ پوسٹ کی ہے تو آپ ایران کی سگنیفکنٹ جو میں نے منصور سے بھی پوچھے تھی میں بھی آپ کے پاس دوبارہ ہوں گا کہ اب آپ کیا دیکھ رہے ہو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی عجیب چیز میں نے نوٹ کیا آپ میں اٹھاؤ نا امریکن بیسز دیکھو اور اس کے پاس پاس ایرانین بیسز دیکھو خاص طور پر ہون آف افریقہ اور ایفریکہ سے آپ شروع ہو جاؤ اچھا جہاں پہ آپ خالی امریکن بیسز دیکھو پہ وہاں پہ کوئی نظر آئے گا لیکن جہاں پہ چائنیز دیکھو کہ وہاں پہ آپ کو پائرٹس بھی نظر آئیں گے وہاں پہ آپ کو دہشتگرد بھی جو ہے وہ نظر آئیں گے لیکن اب جو نیا سینریو بنائے تو آپ پرشین سٹریٹ آف ہرمز سے لے کے اور ایرابین سی میں ہم موجود ہیں پاکستانی چائنیز علائے ہیں تو آپ کیا دیکھ رہے ہو کہ افغانستان کی ڈویلپمنٹ رشیا اور چائنہ کی ڈویلپمنٹ کیا ہم کسی ایکنومک اور سیکیورٹی بلوک کی طرف بڑھ رہے ہیں کیا آپ کو نظر آ رہے اس کے بنتا ہوا بلکل ایسے ہی ہے بسم اللہ تعالیٰ بہت شکریہ بیال صاحب اس وقت ہم صورتحال ایسی دیکھ رہے ہیں کیونکہ رشیا نے بھی اپنی ایمبیسی کلوز نہیں کی چائنہ نے بھی اپنی ایمبیسی کلوز نہیں کی بلکہ چائنہ سے پہلا بیان ہی ہے کہ ہم کلوز فرینڈز کے طرح آپ اپس میں کام کرنا چاہیں گے اور میرے خیال کے مطابق سب سے پہلے یہی دو ملک ہوں گے جو امارت اسلامی کو جو ہے اور جس کو فالو کریں گے باقی ساری دنیا اور ریجن میں سب سے پہلے ریجن میں فالو اس کو کیا جائے گا پاکستان تھوڑا سا ریزر ہے کیونکہ ہم تھوڑا سا دو کشنیوں کے سوار ہونے کی کوشش کافتے ہوتی ہیں اور ہمیں ہوتی ہے لیکن ہم چونکہ بی آر آئی کا حصہ ہے سی پیک ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے چائنہ کے لیے ایران اور روائنستان کا راستہ بھی ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم نے سینٹرل ایشیا کے لیے جو ڈرانزٹ روٹ ہے جوانستان کے صورتے ہوئے جسے خان صاحب نے بھی پہلے دنوں ذکر کیا کہ ہم سینٹرل ایشیا کے لیے ایک اچھا مواقع پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ یہاں پر آسکیں پر ایشیا کو بھی انوال کرنا چاہتے ہیں اس صحیح ضرورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک ایک نامک جو بلوک ہے یہ امر جھرتے میں نظر آتا ہے ترکی اس میں بہت انٹرسٹیڈ ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ آر سیڈی ایک پرانا بلوک ہوا کرتا تھا ہمارا ٹرکی ایران اور پاکستان کا ایران کی انوالمنٹ کے بعد ترکیز آر آبیسلی وہ بھی انٹرسٹڈ ہوگا کہ کسی طریقے سے اس بلوک میں شامل ہو کے یہاں کی ٹریڈ کا اور بھی آئی کا حصہ بنا جا سکے طالبان کے ساتھ ان کے جو سکر کے خدشات ہیں وہ اپنی جگہ وہ ان کو سٹلمنٹ کے لیے پاکستان بلوک ہوا کر رہے ہیں تو ترین مردگان نے جو ہے کہ وہ اس کی ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ تک کسی طریقے سے جو ہے ان کے تعلقات میں بہتری آ سکے لیکن ایران کے حوالے سے میں اپتہ دہ چلوں کہ جس وقت دائش نے سارا بھائیت تھا آفغانستان کے اندر تو اس وقت جو ان کی فاطمین بریڈگیڈ جو کافی ایکٹر ہے آفغانستان کے اندر جو سیریعہ میں جائے کرتے تھے ان کی حفاظت کیلئے ان کے ساتھ پروٹیکشن کیلئے طالبان نے جس وقت وہ اکتظار بھی نہیں تھے وہ دور دور کی بات ہے غیباً توزار تیرہ چودہ پندرہ کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت طالبان نے پروٹیکٹ کیا تھا فاتمیوں کو اور ہزارہ برادری کو وہاں پہ جو افغانستان میں موجود ہیں تو اس وقت سے ان کی کولیبریشن آپس میں چل رہی ہے اور آپ اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے ان کو فسلیٹیٹ کیا ہے اسی طرح جو صوبے کاؤنٹر کیے ہیں طالبان نے ان میں جو ہزارہ برادری کے مجاوٹی صوبے ہیں اس میں اس طریقے سے آپ نے کسی جگہ پہ بھی جھڑک نہیں دیکھی نہ ہی کونکر کرنے کی انہوں نے کوئی خبر چلائی ہو کہ ہم نے ان کو کونکر کر لیا ہے وہ ان کے سیٹلمنٹ کے طرح وہاں سے گزر گئے ہیں اور وہاں پہ ان کو پتا تھا کہ یہ واحسات شامل ہو جائیں گے اس کے علاوہ منصور نے بھی جس طرح اشارہ کیا کہ جو رشید دوستم کا تو مزارش شریف سب سے بڑا سمجھا جاتا تھا کہ وہ ایک مضبوط وہ بنے گا ان کا گرب بنے گا جو صاحب کا نوردر نے لائز کیا جو ابھی گورنمنٹ نہیں حکومت تھی لیکن وہاں پہ بھی ہم نے کسی قسم کی جو ہے ریٹیلیشن نہیں دیکھی تو اس حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایران انوالف ہے چائنہ انوالف ہے رشیہ انوالف ہے پر ایک نیا بلوگ جو ہے وہ یقینا جل قائم ہونے جا رہا ہے لیکن ہم دیکھنا یہ ہے کہ طرح سے حکومت کیا ہوگا ان کا اور کس طریقہ یہ ڈیکلیئر کرتے ہیں حبود اللہ ہوں گے ملہ دلغری برادر ہوں گے کون ہوں گے یہ قطر میں ابھی چیزیں اس پر ڈسائٹ ہونا باقی ہے اور اس کو دیکھتے بھی پھر آگے چلا جائے گا سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ طالبان اس وقت نارملائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج طلو چینل جو ہے انہوں نے بھی اپنی خاتون ریپریزنٹیٹر کو ریپریزنٹیٹر جو ہے ان کی ان کو سامنے بٹھایا تھا اور وہ ایک دوبٹہ کر کے بیٹھی صرف لیکن یہ بات ہیں کہ انہوں نے بھی اس کو نارملائز کرنے کیلئے تلو چینل جو سمجھا جاتا تھا ان کی طرح بان جانا تھا وہ نارملائزیشن کی طرف جا رہے ہیں ساری چیزیں ان کی ویڈیوز اسی طرح ہو رہی ہیں میرا دو دوستر وہاں پہ ایک پشوات چینل میں اسی بھی بات ہوئی ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ نکل رہے ہیں لیکن ملا جولا رضی عمل ہے لیکن ہونے یہ ہے کہ سب چیزیں نارملائز کی طرف شروع ہو جائیں گی منصور اگلائز ہو جائیں گی تو پھر اس سے ہمیں یقین ہے ہمیں پتا ہے کہ اس کے بعد پھر کیا ہونا ہے اگلا عمل ہونا ہے انٹیگریٹی ہوگی اس ریجن کے ساتھ جو اسی ایوے میں شامل ہونا ہے اس کی طرف بڑھا جائے گا اور یہ بڑی تیزی سے ہوگا جس تیزی سے قابل پتا کیا گیا ہے مجھے لگتا ہے اسی تیزی سے ریجنل انٹیگریٹی ہو نہیں ہے ایسے یہ منصور میں آپ کی طرف ہوں گا ہم نے دیکھا کہ یورپ کو کافی کنونس کرنے کی امریکہ کوشش کر رہا تھا کہ امریکہ is back اور ہمیں پتا ہے کہ نورڈانگ جو ٹو ہے اس میں تنازہ بھی چل رہا تھا جرمنی کے ساتھ جو رشیا کے ساتھ وہ مل کے بنا رہے ہیں پائپ لائن لیکن ہم نے اس کے باوجود یہ بھی دیکھا کہ یورپ نے کچھ ماہ پہلے جو ہے ایک انویسمنٹ ڈیل بھی کی چائنہ کے ساتھ اب جب حالات چینج ہوئے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی جرمنی دوبارہ تنقید بھی کی ہے انجلا مارکر نے جو امریکن پالسی کے اوپر اب آپ کیا دیکھ رہے ہو کہ جو ایک یورپ کو کھینچنے کی کوشش کی جا رہی تھی افغانستان کے اندر اس ڈیفیٹ کے بعد امریکہ کی وہ پالسی کے اوپر اور یورپ اور امریکہ کے جو الائنس کے اوپر کیا اثر پڑے گا سپیشلی جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یورپ جو ہے وہ چائنہ کے ساتھ انویسمنٹ ڈیل میں بھی داخل ہو چکا ہے تو دو یو ٹھنک کہ اب چائنہ کا انفرینس جو ہے امریکہ سے زیادہ بڑھے گا یورپ کے اوپر بھی بلکل بلال صاحب دیکھیں اگر آپ یورپ کو دو حصوں میں لیں تو ایک اسٹرن یورپ ہے اسٹرن یورپ ہے اور جو اسٹرن یورپ ہے اس پہ صرف امریکہ پہ نہیں ہے وہاں پہ ریشیا کا بھی کافی زیادہ انفرینس فرائے خاص طور پر ورڈ وار ڈو کے بعد سے تو میرا خیال ہے کہ امریکہ کسی حد تک چلیں ویسٹرن یورپ پہ تو اپنا انفرینس ڈال سکتا ہے لیکن اگر اس خطے کو انٹیگریٹ بھی ہونا ہے تو ریشیا کا بھی یورپ میں بہت زیادہ انفرینس ہے مختلف بجوہات کی بنا پر کیونکہ وہاں سے زیادہ تر جو یورپ میں گیس جا رہی ہے وہ ریشیا کے طرح جا رہی ہے بہت سے انرجی پروجیکٹس ہیں جو ریشیا نے لگائے ہیں تو میرا خیال ہے اگر یہ خطہ ہوتا ہے تو امریکنز اس مرتبہ یورپ پہ اس طرح کا جو ہے وہ دباؤ نہیں ڈال سکے گے جس طرح کی وہ پولیشن میں ماضی میں ہوا کرتے تھے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب نائنٹیز میں تالیوان یہاں پہ تھے تو اس وقت جو ان کو تسلیم کرنے والے ممالک بھی تھے وہ سیکٹیرین بیسیس پہ انہوں نے ان کو تسلیم کیا تھا اس میں آپ کو پتا ہے سعودی عرب وہ طریقے سے ان سیکٹیرین ایڈیولوجی سیم نہیں ہیں لیکن بڑی حد تک جو جسے آپ کہہ لیں وہابی ایڈیولوجی یا جو دیوبندی فیکٹر ہے وہ بہت زیادہ ملتے ہیں تو انہوں نے اس کو ایسے تسلیم کیا تھا اس میں کوئی ایکنومک فیکٹر اس وقت نہیں تھا اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت تالیوان کے ساتھ چائنا کے بڑے زبردست قسم کے خلافات تھے ویسے بھی ان کو ان کا کوئی تعلق نہیں تھا کہ وہ تالیوان ملتے ہیں لیکن اس مرتبہ صورتحال جو ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے جیسے نائم نے اشارہ کیا کہ اس وقت پورا خطہ جو ہے وہ بی آرائی کے ایک موڈل میں انٹیگریٹ ہونے جا رہا ہے ابھی چائنا کی جو غزات خاتے کی ترجمان تھی ہو چنجنگ انہوں نے کہہ دیا ہے نائم نے اشارہ کیا کہ ہم تالیوان کے ساتھ جو ہیں وہ دوستانہ تالیوان دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سے پہلے ملہ غنی برادر جو ہے وہ چائنہ کا وزٹ بھی کر چکے ہیں اور وہ بڑا بڑا ایک کھوٹکل وزٹ تھا وہاں پہ انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ ہم جو ہیں وہ سنکیان میں یا چائنہ میں کسی حسم کی جو ہے وہ اپنی سوئل استعمال نہیں ہونے دیں گے اور یہی چیز انہوں نے دعا معیدے میں بھی لکھی ہے انہوں نے امریکن اور اس کے الائز کا لفظ استعمال کیے دعا معیدے میں لیکن امریکہ جو ان کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین ان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے تو رشیہ اور چائنہ جیسے ان کا بھی ڈیریکٹ کوئی خلیش نہیں ہے تو اپنی سرزمین ان کے خلاف استعمال کیوں ہونے دیں گے دوسری مجھے یہ ہے کہ اب جو اس ٹائم میں جو طالبان کی مجھے جو ابھی موڈل آپ دیکھیں موڈل جس کا اشارہ نعیم نے کی ہے تو وہ دو موڈلز ہیں ایک تو ہے وہ جو ان کا بہت پڑا لکھا تبکہ ہے جو اس کی ہائرائر کی چلی آ رہی ہے دوسرا جو ہے وہ ان کے مذہبی معاملات دیکھتا ہے میرے خیال میں جو ملہ حبداللہ خندزادہ ہیں ان کو لگانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک مذہبی شخصیت تھے اور ان کا ڈیریکٹ لنک ملہ عمر سے کبھی بھی نہیں رہا بلکہ وہ بہت سال بعد ان کے جو تیتیس روپی شورہ تھی ملہ عمر کی جو شروع میں بنی تھی اس میں ملہ حبداللہ خندزادہ تو شامل ہی نہیں تھے تو جب ملہ منصور کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد پھر انہوں نے ایک ایسی غیر متناظر شخصیت چونی جو اس لیے میرا خیال ہے کہ ملہ حبداللہ کا زیادہ تر جو ان کا رول ہوگا وہ مذہبی معاملات میں زیادہ ہوگا لیکن ملہ غلی برادر جو ہیں وہ سٹریٹیجک معاملات دیکھتے ہیں اور سٹریٹیجک معاملات کو بہت اچھی طرح سمجھتے نہیں ہیں اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ وہ قطر جانا ہو تو وہ جاتے ہیں پاکستان آنا ہو تو وہ آتے ہیں چائنا جانا ہو تو وہ آتے ہیں اس مرتبہ جتنی بھی ریکنیشن تالیوان کی ہو رہی ہے وہ صرف ایک ایک اکنومک ریزنس کی وجہ سے ہو رہی ہے اور ابھی یہاں پہ ایران کی بات ہو رہی تھی تو میرا جانتے خیال ہے کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے جی سی سی کنٹریز میرے خیال میں کل اپنا وہ کوئی اجلاس طلب کیا ہے انہوں نے کل یا پرسو مجھے اس کی بھی ڈیٹ نہیں پتا جس میں وہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اس میں اپنا کیا ویو دینا ہے اور ایران اور تالیبان کی جو اس ٹائم میں وہ ایک جو ان کی چل رہی ہے وہ بے کل انکرسیڈنٹیڈ ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بھی مطلب جو ان کا شیعہ سے ہمیشہ جو ان کا راہ ہے کسی سنی اکیدے والے کا وہ اس طریقے سے تالیبان کے ساتھ ایران کے ساتھ ان کی اس طریقے سے انڈرسٹینڈنگ کا ہی ہوں جو میرا کہ آپ ایک بات جو ہے نا ایڈ کرتا چاہو ہر آپ کی اجازت ہو کہ ہم دیکھیں کہ پچھلے کئی ایک دہائی سے تالیبان نے اپنے آپ کو دور رکھا ہے سعودی اور امراتی انٹیلیجنس ہے ایک بہت بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ تالیبان کچھ حلقوں کے اندر یہ چیز ہے کہ انہوں پہلے ان لوگوں نے یوز کیا انٹی ایران ایجنڈے کے اندر تو اب تالیبان کے اندر شاید یہ بھی سوچ آگئی ہے کہ جب ایک خطے میں رہنا ہے تو ہم نے اپنے نیبر کے ساتھ بگاڑ کے نہیں رکھنی جی جی میں بلکل اسی طرح اشارہ کر رہا تھا کہ اس وقت جو ریزنز کی وہ بلکل سیکٹیرین کی اور آپ کو معلوم ہے کہ سعودی فنڈنگ بھی اس زمانے میں بہت آتی رہی ہے اور اس ٹائم جب سے محمد بن سلمان آئے ہیں ہم نے کس پولیسیز اپنی چینج کی ہیں اور وہاں پہ مذہبی تپکے پر جب سے ٹیک شروع ہوا ہے اور پھر اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں تو اس کے بعد سے سعودی عرب کی جانب سے یا کسی عرب ملک کی جانب سے بلکل بھی ٹالیبان کو کسی قسم بھی فنڈنگ نہیں ملی اور ابھی تک یہ جو کچھ انہوں نے اچھید کی ہے وہ بلکل انہوں نے اپنے بلدودے بھی کی ہے اور کتر کے ساتھ آپ کو بات ہے ویسے بھی سعودی عرب کے بلکل کوئی خاص اچھی تعلقات نہیں رہے ابھی تو بلکل ان کا ایک blackout ہو گیا تھا بلکہ وہ ایک آئیرن کرٹن کی مثال لیا کرتے تھے جو ریشیا نے ویسٹر جرمنی اور اس جرمنی کی درمیان لگیا تو قطر اور سعودی عرب کے درمیان اسی طرح کا ایک آئیرن کرٹن ہو گیا تھا اور یہ سارے معاملات آپ کو باتا ہے یہ قطر میں تیع ہو رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اور ابھی منگل کو جو روس کے سفید ہیں وہ طالبان سے ملاقات بھی کر رہے ہیں تو اس کے بعد سے میرے خیال میں یہ اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ ریشیا طالبان کو ایکسپٹ کرتا ہے نہیں اور میرے خیال میں نینٹی نائن پوائن نائن پرسنٹ گئی چانس ہے کہ وہ طالبان کی گورنمنٹ کو ایکسپٹ کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہے بہت بڑی ریجنل کوپریشن جو ہے یہاں وہاں پہ میرے خیال میں شروع ہونے جاری ہے جس پہ ہم نے پہلے ایک شو میں ڈسکشن بھی کی تھی اچھا یہاں پہ میں نئی ماب سے بات کرنے سے پہلے جو ہے ایک ٹھوٹیس انفرمیشن دیتا چلوں اس پہ چار ملکیں جن کے سفارت کانے کام کر رہے ہیں کابل کے اندر چائنا کا کام کر رہے رشیہ کا کام کر رہے ایران کا کر رہے اور پاکستان کا کر رہے اور یہ چاروں شنگائی کونفرنس کے ایک اہم ممالک ہے یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے اچھا یہاں کواڈز کا کیا بنے گا دیکھو ایک وہ پہلے سال پومپیو آیا یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا اس کے ساتھ ان کا وزارت سیکرٹری دفاع بھی آیا تیس پر اور اس سے پہلے جو ہے پومپیو نے جو ہے سینٹر لیشن سٹریٹیجی کا اعلان کیا تھا اور اگوانستان کی جو سب سے بڑی یوٹیلیٹی تھی امریکہ کے لیے وہ ایک سٹرانگ فٹول تھا جس سے وہ سینٹرل ایشیا اور چائنا اور رشیا کے جو ایریا اف انفلینس ان سینٹرل ایشیا میں اسے کاؤنٹر کٹ سکتے تھے اب امریکہ چلا گیا ہے اس کا مطلب ہے وہ سینٹرل ایشن سٹریٹیجی کو چلانے کے لیے اب قریب ترین ملک جو ہے یا تو وہ عرب ممالک ہیں جو اتحادی ہیں عراق وغیرہ یا پھر جو ہے انڈیا ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ قوارز امریکہ یہاں سے چلا گیا ایک شکست ہم جو ہے اسے دنیا کہہ رہی ہے اور ہم انڈین خود میڈیا کے اندر اس کو امریکن شکست کہا جا رہا ہے اور جو سیچویشن انڈیا کے اندر لگ رہی ہے انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ رشیا کے ذرا قریب وہ اس کے بعد ایران کے اندر بھی کچھ اس نے کرینے وغیرہ آپ دیئے ہیں حالانکہ اس کا رستہ تو رک گیا ہے تو ایک لحاظ اتنا پیسہ جب آپ ایک جگہ پہ لگا لیتے ہیں تو آپ اپنا کنٹرول کافی حد تک اس جگہ پہ دے دیتے ہیں تو آپ قوارز کا اس شکست کے بعد کیا مستقبل دیکھ رہے ہو پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ نیوزی لینڈ آئے گا ساؤتھ کیوریا آئے گا منگولیا آئے گا جو سپٹیمبر اکتوبر کے اندر جب قوارز کی کانفرنس ہوئی تھی اور ہم نے دیکھا کسی نے آنا پسند نہیں کیا کسی ملک میں وہ چار کے چار دو ہزار سات میں بھی چار تھے دو ہزار ستارہ میں بھی چار تھے اور دو ہزار اکیس میں بھی چاہ رہے ہیں تو آپ انڈو پیسیفک اور قوارز کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہو دیکھئے یہ سی پیک کے امرجنس کے بعد قوارز تو میرا خیال ہے ویسی اپنی مہتاب مر جائے گا کیا کہ قوارز بنایا ہے بسیکلی انہوں نے انڈو پیسیفک کے لیے جس وقت ملاقہ سے گزرنے کا ان کو اگر وہ فیس کر لے تھے تو اسی لیے انہوں نے سی پیک کو اور بی آرائی کو انٹروڈیوز کیا قوارز کی احل ہے اہمیت صرف انڈیا کی حر تک رہ جائے گی کہ انڈیا وہ اپنے آپ کو اس رسول کرنے کے لیے اور اپنی اہمیت کو جاگر کرنے کے لیے وہ اس کو ایکٹیویٹ رہنے کی کوشش کرے گا لیکن آپ کی ایک اور ایلائنس یا ایک اور گلوبل امرجنگ مارکٹ مارکٹ کی طرف نشان داری کرتا چلو کہ بارکن سٹیٹس جو ہیں وہ یورپین طرز کی اوپر ایک اپنی انڈیپینڈنٹ مارکٹ بنانے کو جا رہے ہیں جلد اس کے حوالے سے ان کی وہ میٹنگز ہو رہی ہیں اور یہ یورپین مارکٹ کے بعد بارکن سٹیٹس کی مارکٹ جو ہے یہ ایک بہت اچھی انٹیگریٹی ہو جائے گی اس ویجن کے ساتھ کیونکہ رشیان کا جو ساؤھ پول سٹیم ہے وہ پہلے انہوں نے ایک بارکن سٹیٹس کی طرح جا رہے ہیں بارکن سٹیٹ میں البانیاں ہو گیا سربیاں ہو گیا اور یہ سائے ممالک جو اس طرف ٹرکی کے ساتھ ٹچ کر رہے ہیں وہ والے ممالک ہیں اور مقین ہے ان کا اثر اس طرح رشیہ کے ساتھ جہاں اور جب ان کی انٹیگریٹی اگر یہ مارکٹ بن گئے تو یہاں سے چینہ کو بہت زبردست ایکسس مل جاتا ہے رشیہ کو ایکسس مل جاتا ہے رشیہ اپنی انرجی وہاں پہ بیچے گا چینہ اور پاکستان ٹرکی ایران یہ اپنی پروڈکٹس وہاں پہ اچھے طریقے سے بیچ سکتے ہیں ایک پوری گلوپل ایک مارکٹ ہوگی یورپ کی طرح کیا ہمارے پاس کیونکہ ہمیں یورپ کی مارکٹ میں نہیں جانا پڑے گا ہمیں بلکن سٹیٹس کی مارکٹ پہ جانا پڑے گا یہاں کی نامز وغیرہ وہ ساری چیزیں جو پروٹوکالز ہوتیں جو ریجیمز ہوتیں یہ بڑی اچھی پوزیٹیو چیز ہے جو اس ریجن کو بلکن سٹیٹس کی ریجن کے ساتھ ملانے جا رہی ہے کوارڈ کی میں ان کو بتاؤں گا کوارڈ کا اثر حصول بالکل ختم ہوتا جائے گا اور اس میں صرف انڈیا اپنی اہمیت برقرات کرنے کے لیے جس طرح سے وہ آج کی پروپے گھنڈے کا پاکستان خلاف وہ صرف اپنی عوام کو دکھانے کے لیے ایک پروپے گھنڈے کا رہا ہے اس کا کسی اور دوسرے ملک میں اس کا وہ اثر سلوخ نہیں ہوگا یا تو انہوں نے طالبان کے خلاف پاکستان کی جس طرح کرتے تھے آفغانیوں کو کرنے کیلئے کرتے تھے یا اب اپنے حکومت کو خوش کرنے کے لیے یا اپنی عوام کو دکھانے کے لیے کہ پاکستان اس کی بھی خیضہ حالانکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور دنیا اس وقت اس چیز کو دیکھ ہی نہیں رہی دنیا پاکستان کے کردار کو نہیں دیکھی دنیا دیکھ رہی ہے کہ امریکن فیلیر وہاں پہ کیا ہوا ہے نیٹو فورسز کا وہاں فیلیر کیا ہوا ہے آہ بائٹن نے کب خود ایڈمنٹ کر لیا کہ جنابی ہم نیشن بیڈلنگ کے لیے نہیں تھے جب وہ نیشن بیڈلنگ کے لیے نہیں گئی تھے تو پھر آہ ساؤتھ کوریا بھی سوچے گا ویٹنام میں نے ایک دفعہ سوچا تھا زیادہ اس کے بعد کیا وہ تھا نورت ویٹنامیز جو ویٹ کانگ تھے ویٹ کانگ نے ساؤتھ ویٹنامیز کو کہا کہ دیکھئی اب چلا گیا ہے اب ہم آپس میں بھائی ہیں اور ہمیں اچھے طریقے سے رہنا چاہیے اور ویٹ کانگ نے اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ امریکنز کے جانے کے بعد ہماری امریکنز کے ساتھ لڑائی صرف یہ تھی کہ وہ یہاں موجود تھا امریکنز کے جانے کے بعد اب ہم اس سے اچھے ریلیشن قائم کرنا چاہتے ہیں یہی چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ امریکنز کے ساتھ سیٹلمنٹ تالیبان کی جس طریقے سے ائرپورٹ کے حوالے سے آپ ایک چھوٹی سی مثال دیکھ لیں سیویلین ایریا تالیبان کی کنٹرول میں آ گیا اور ملچری ایریا سیٹلمنٹ کے بعد کیونکہ ہم سوال ہی سکتے تھے تو امریکنز نے کہا ہمارے پاس ہوں گے پہلے ان کا خیال تھا کہ بہتر گھنٹے ابھی ہمارے پاس ہوں گے تو وہ منگل تک آہ ویٹرال کر لیں گے لیکن اتوار تو ہی کابل تک جس وقت پہنچ گئی تالیبان کی فورسز تو وہ خلبری میں فوراں سے ویڈرال کرنا شروع کر دیا یہ سیٹلمنٹ کی وجہ تھی کہ تالیبان کچھ دیر گیٹ پہ رہے پھر یہ سیٹلمنٹ ہی تھی کہ ان کے ایک بڑھتا جا رہے شہر کے اندر ہمیں کنٹرول کے لیے آنے آنے دیا جائے تو تالیبان شہر کے اندر چلے گئے یہ سیٹلمنٹ ہی تھی کہ ائرپورٹ کے سیویلین ایریا پہ تالیبان جو ہے انہوں نے کنٹرول سنبھال گیا ملٹری آریا پہ دیکھئے آمنے سامنے ہیں دو دشمن لیکن کیا ایک سیٹلمنٹ ہے ان کی اس لیے اپس میں وہ ایک طریقے سے جو ہے باچیت بھی کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کا احترام بھی کر رہے ہیں میں یہی سمجھتا ہوں کہ اسی اسی طرح انہیں ابھی تو انہوں نے سارے ان کو لے کے جا رہے ہیں سارے چیزیں واپس لے کے جا رہے ہیں لیکن جلد ہی کوئی سیٹلمنٹ ہو جانی ہے ریکنیشن ہو جانی ہے اور پھر اس کے بعد اصل چیز کیا ہونی ہے یہاں پہ انہوں نے ٹھیٹ کے لیے دوبارہ آنے اور یہاں پہ انویسمنٹ انہوں نے کرنی ہے میندوس کی اوپر بہت زیادہ کیونکہ ان کا کمپیٹیشن اس وقت چہتنا اور رشیا کے ساتھ اور یقیناً ملٹری سٹریٹیجی کو ختم کر کے اب انہوں نے انویسمنٹ سٹریٹیجی اپنا بلال صاحب آپ کا میوٹ ہوگیا ہے اگر آپ کو آواز آ رہی ہو اصل میں بات یہ ہے کہ ون ٹریلین ڈالر کی لیتھیم پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا ابھی انٹیپ جسے نکالنا ہے چائنہ کی اور بڑے منرلز چائنہ کی بھی موں میں پانی ہے رشیا کے موں میں پانی ہے امریکہ کے موں میں بھی پانی ہے ابھی تو آپ آگے آگے دیکھو یہ دہشت گردوں سے ایک دم دوبارہ فاؤنڈنگ فادرز کے ایکولینٹ کس طرح بنتے ہیں اور کس طریقے سے یہ آپ پہ امریکن ایٹ کا فلو ہوگا اچھا منصور آخری ہمارے پاس چھے منٹ رہ گئے دونوں سے ایک ہی سوال پوچھوں گا پہلے آپ سے میں پوچھوں گا کہ انڈیا کے اندر تو اس وقت صرف ماتم بچ چکی ہے اور سبرمنیم سوامی نے کل جو ہے بڑا اوپس پوکن اور ہندو توا کا بہت بڑا پیروکار ہے اس نے کہا تھا کہ اب جو ہے نا انڈیا ایک سال کے اندر انڈیا اور پاکستان اور چائنہ کی جانگ ہو سکتی ہے آپ نے بھی وہ ٹویٹ پڑھی ہوگی تو آپ کیا دیکھ رہے ہو کہ اب انڈیا کے رسپونس کیا ہوگا کیا انڈیا بندے کا بچہ بنے گا دہشت کو چھوڑ کے اپنے خطے کے اندر جو کہ چائنہ بھی کوشش کرتا رہا کہ بی آر آئی کا حساب بن جائے اس کے اندر آئے گا رشیہ اب اس کا مین علائی ادھر بیٹھا ہوئے اور جو اس نے نیا اپنا علائی بنایا ہے وہ جو کچھ اخوانستان میں کر گئے وہ بھی انڈیا کو نظر آ رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ انڈیا کی پولیسی مودی کی پولیسی آگے آپ کو کیا نظر آ رہی ہے بلال صاحب اس ٹائم میں جو واحد ملک جو اس خطے میں سب سے بڑا ملک عبادی کے لحاظ سے بھی وہ بلکل ہی irrelevant ہو گیا ہے اور انڈیا کو میرے خیال میں طالبان کی فتح کا شاید اتنا غم نہ ہو جتنا وہ غم میں اس بات کا منا رہے ہیں کہ ہم تو بلکل irrelevant ہو گئے ہیں اور ہمیں کوئی پوچھ ہی نہیں رہا مجھے یاد ہے کہ ان کا جب گورا واریا جو تھا اس نے کوئی دو تین مہینے پہلے ایک کلپ میں گا تھا کہ وہاں نیشل فورس جو ہیں وہ تین لاکھ تو ہزار کی جو فوج ہے وہ تین لاکھ کی فوج کو شکست نہیں دے سکتی تو آپ بلکل فکر نہ کریں کالیبان جو ہے وہاں پہ ٹیک آور نہیں کر سکیں گے اور وہ بسکلی تسلی دینے والی بات تھی اور ابھی آپ نے کل ان کے جنرل کی وہ دیکھ لی کہ وہ کس طریقے سے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ میں تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا اور ایک تو ویڈیو ہے جو ان کے سابق جنرل نے یہاں تک کہہ دیئے کہ انڈیا تو وہ بچہ ہے کہ جو دو بڑوں کی لڑائی میں پٹ پٹ آ کے فضول میں جو ہے مارک سائٹ پہ ہو جاتا ہے اور آپ دوسری بات دیکھیں کہ ان کی جو انویسمنٹ تھی وہ تین ارب ڈالر کی انویسمنٹ تھی وہاں پہ اور وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہاں پہ سکول بنائے ہم نے وہاں پہ جو ہے پارلیمنٹ کی بیلڈنگ بنائی اور وہ پارلیمنٹ کی بیلڈنگ میں آپ نے دیکھ لیا کہ تالیبان جو ہے کل جا کے وہاں پہ وہ کس طریقے سے وہ وہاں پہ جا کے انجوائے کہتے رہے انڈیان پارلیمنٹ کی بیلڈنگ بنائی ہوئی بیلڈنگ پہ تو میرا خیال ہے کہ وہ اب تو جیسے نئی نے کہہ دیئے کہ کواڈ بھی جو ہے وہ بلکل ہو جائے گا اس کی وجہ سے انڈیا بھی نہیں ہے جاپان میں جو ہے وہ اس ٹائم کچھ پولٹیکل ایشو ایسے چل رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی بڑی کوئی تبدیلی آنے کا امکان ہے آسٹریلیا جو ہے ویسے بھی مختلف وجوہات کی بنا پہ وہ کچھ ایسے مسائل میں بان کر سکے گا تو سمیت ایڈیا سمیت میرے خیال میں ان کا تو جانے کا وقت آگیا دوسرا جو جو ریشیا اور امریکہ کے درمیان ہوئی تھی اس میں جو تھا وہ بڑا مقابلہ تھا اس وقت تک جب تک ریشیا جو تھا وہ افغانستان کی طرف نہیں آیا تھا وہ بہت بڑا بلینڈر تھا اور اسی قسم کا بلینڈر تھا جو ہٹلر نے کیا تھا کہ وہ اسے دو فرنٹس یوں ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ بول لیے تھے اور ریشیا کو پاکی سمجھائے بھی گیا تھا کہ ابھی آپ اس طرف نہ جائیں اور اگر ریشیا اس طرف نہ جاتا اور اس ٹین یا تھوڑا سا وہ ڈیلے کر دیتا ہے کمیونیزم کو ایک پینشنیزم کو تو میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک اور وار کے نتیجہ بھی اس وقت ہو سکتا تھا لیکن اب تو جو امریکہ جس اور وار کا چائنا کے ساتھ سوچ رہا ہے اس میں تو امریکہ کی بطا کے انکانات نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ جو چائنا ہے وہ ایک بلکل مونو ایتھنک سوسائیٹی ہے وہاں پہ زبردست قسم کی انٹیگریشن ہے وہ ایک متحد قوم ہے اور وہ ابھی سے متحد نہیں ہے ان کی کئی ہزار سالہ تاریخ ہے بلکل جب اسی جو پر نہیں ہاں ہاں آپ بات کمکلیٹ کر لو جمعہ کمکلیٹ کر لو میں بس ہی کہہ رہا تھا کہ سوویت یونین کو تو آپ نے اس وی ایسے کر لیا کہ ان کے سنٹرل ایشن سٹیٹس کے ساتھ کچھ پروگلم سے اور آپ پولڈ بار جیت دے لیکن یہ کم آپ چائنا میں نہیں کر سکیں گے اور چائنا آپ کو بھور ٹاپ ٹائم دے گا اچھا یہی سوال آپ کے ساتھ انڈیا کی پولیسی کیا ہوگی اور آپ کیا دیکھ رہے ہو کہ کوئی انڈیا مسکری کرنے کی کوشش کرے گا انڈیا دیفنیٹلی کسی نہ کسی قسم کی آگیاں پیدا کرنے کی کوشش کرے گا لیکن کہ اس ٹائنہائی رائیول ہے دوسری طرف پاکستان رائیول ہے اور امریکنس کے ساتھ میل کے وہ ابھی اپنے آپ کو ریلے پروڈیکٹن کی بھرپور کوشش کرے گا یہ مہینہ یونیٹ سیکیورٹی کانسل میں اس کی پریزیڈنسٹی کر رہے ہیں وہ سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ اور اس میں آپ دیکھنے اس میں مثال آپ کو سامنے آ جاتی کہ پاکستان کی ریکویسٹ کو وہ ڈینائی کا دیتے ہیں کہ پاکستان کو شامل نہیں جبکہ اصل حقیقہ اور کسی میٹنگ میں وہ شامل نہیں بہت کل ہے بہت کل ہے بولیں آپ نئی مباز آ رہی ہے میری جی آ رہا ہاں کمپیٹ کریں حقیقت تو یہ ہے کہ ٹرائکا میٹنگ میں وہ خود شامل نہیں ہے اور وہ خود وہ ارلیمنٹ صرف اپنے آپ کو سیکیورٹی کانسل کی ایک میٹنگ پریزیٹ کرنے سے وہ اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ وہ بہت ریلیمنٹ ہو چکے ہیں لیکن اب تو خیر ان کو بلکل ہی فتم ہو چکا ہے ریلیونسٹی دوسری یہ کہ انسر جنسی کے حوالے سے ابھی بھی وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں وہ پیسہ چلا سکتے ہیں کیونکہ ٹی ٹی پی اور ان کے ساتھ ان کے لنکس پرانٹ ہیں اسی طرح جندلہ کے ساتھ اور چینہ کے حوالے سے کافی تھیٹس ہیں کہ چینہ میں بھی انسیبیلیٹی وہ کروا سکتے ہیں تو اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بہت سافت ضرورت ہے ہماری ویجیلنس ہونے کی ہماری سکیورٹی ایجنسیز کی اور اس کے لیے بنانا پڑے گا لیکن پروکسیز جو ہیں وہ ابھی بھی ایک ڈال لیکھ رہے گا ان پروکسیز کے بہت کچھ دیر لگے گی میں بلکل اگری کرتا ہوں اصل میں بات یہ ہے جاتے جاتے میں یہ کہتا جاؤں کہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے تیوزی ڈائی ٹرائپ یہ بسیکلی ایک پرانی سپر پاور کی ایک تینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ اوبر ٹی وی سپر پاور کے ساتھ اپنے سنگ جو ہے نا وہ اڑاتی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت امریکہ نے اپنے آپ کو چائنہ کے ساتھ اس ٹرائپ کے اندر پسا لیے ایک طرف امریکہ ہے جو چائنہ پھلزامات بھی لگا رہا رہا ہے اس پر سختی بھی کرنے کی کوچش کر رہا ہے دوسری طرف چائنہ ہے جو خاموش ہو کے without giving any reaction step by step اپنے آپ کو بلندی کی طرف لے کے جا رہا ہے اور no wonder کہ اور دس سال کے بعد دنیا کی واحد جو بڑی سپر پاور ہو وہ چائنہ ہے ان حالات میں جو international politics ہے وہ بہت ہی حیرت انگیز طور پہ آج کچھ چل رہی ہوتی ہے کل کچھ اور آ جاتی ہے اور جو اغوانستان کی outcome ہے اس نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ جو cold war ہے اس کے اندر جیتے گا وہی جو دنیا کے سامنے جو ہے زیادہ بہتر اور فائدہ مند چیز پیش کرے گا جو fortunately صرف چائنہ پیش کر رہا ہے بی آر آئی تو اگلے analysis تا کے لیے مجھے نعیم قربان اور منصور کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت